بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان نے افغان سرحل سے بار ہٹانے کا طالبان کا مطالبہ مسترد کر دیا کرونا وائرس ایک بار پھر امریکہ پر حملہ آور اموات میں اضافہ زیر خارجہ شاہ محمد قریشی سے اوسیلیہ کے وزیر آزم کا ٹیلی فونی کے رابطہ آخر کار پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا افغانستان کی نئی حکومت کا اعلان کل ہوگا پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باقی خبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیلا ہائیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کو ان کے ابائی شہر حیدرپورا میں سپردے خاک کر دیا گیا بھارتی فورسز نے سید علی گیلانی کی تدفین شہدہ قبرستان میں نہیں ہونے دی کشمیر میڈیا سروس کے مطابق علی گیلانی کی تدفین کے دوران صرف قریبی رشتہ داروں کو شرکت کی اجازت دی گئی تھی جبکہ سید علی گیلانی کی تدفین بھارتی ملٹی کے حسار میں کی گئی نماز جنازہ مشریک ہونے والوں کو شہید رہنما کی آفری جھلک دیکھنے کی اجازت دی گئی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سید علی گیلانی کے اہل خانہ ان کی تدفین سری نگر میں شہدہ قبرستان میں کرنا چاہتے تھے کہ ایم ایس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفس نے بھارتی مظالم کے خلاف کشمیری عوام سے گھروں سے باہر نکلنے کی اپیل کر دی حریت رہنماوں نے مقبوضہ وادی کے کونے کونے میں سید علی گیلانی کے غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کی ہدایت کی ہے گزشتہ رات پوری زندگی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے جدو جہد کرتے حریت رہنما سید علی گیلانی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئی قابض بھارتی انتظامیہ نے سید علی گیلانی کو گزشتہ بارہ برد سے سری نگر میں گھر میں سلسل نظر بند کر رکھا تھا خیال رہے کہ سید علی گیلانی کی میت کو پاکستان کے سبز حلالی پرچم میں لپیٹ کر رکھا گیا تھا گمزدہ خاندان نے اس موقع پر آزادی اور پاکستان کے حق میں نعرے بھی لگائے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں انصداد دہشتگردی کے ماہرین نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت کو درپیش مشکلات میں دولت اسلامیہ خارسان کی پیش قدمیہ ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوں گی تہا ملک سے مغربی فورسز کے پیچھے ہٹنے پر طالبان کے خوصلے بلند ہیں اور وہ پر اعتماد ہیں کہ طالبان دولت اسلامیہ خارسان کو ملک سے نکال باہر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے میڈیا ریپورٹس کے مطابق گزشتہ مہینے ہی دولت اسلامیہ خارسان کے کابل ارپورٹ پر دہشتگرد حملوں میں دردن بھر سے زائد امریکی فوجیوں اور کم از کم ایک سو ستر افغان شہری ہلاک ہوئے تھے امریکی ٹی وی سے گھتگو کرتے ہوئے انصداد دہشتگردی کے ماہرین نے کہا ہے کہ طالبان اپنے مخالفین کو ایسے ہی ختم کر دیں گے جیسے انہوں نے نیٹ آف واج کو ملک سے نکلنے پر مجبور کیا خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی ارب نے ملک کی افواج میں خواتین کے پہلے دستے کو شامل کر لیا تربیتی آفتہ خواتین کیڈرز نے چودہ ہفتے کی ٹریننگ مکمل کر لی تفصیلات کے مطابق سعودی ارب میں پہلے خواتینی کیڈرز کے دستے کو فوج میں شامل کر لیا گیا ویمن کیڈرز کے دستے نے سعودی افواج کے دستے سے چودہ ہفتے کی ٹریننگ مکمل کی تھی خواتین کیڈرز کی تربیت مکمل ہونے پر پاسنگ آور تقریب کا انقاط کیا گیا سعودی افواج کے سربرا میجر جنرل عدیل البلاوی نے پاسنگ آور تقریب میں کہا ہے کہ سعودی ارب کی ٹریننگ سعودی افواج کے ٹریننگ سینٹر کا ایک اہم میشن ہے جس کے تحت ہم اپنی افواج کو بہتر اور باصلاحیت بنا رہی ہیں ہمارا فوکل سعودی افواج کو اعلیٰ تربیت یافتہ اور دیگر دنیا کی افواج کی طرح جدیر ٹیکنولوجی سے راستہ کرنا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان نے افغان سرحل سے بار ہٹانے کا طالبان کا مطالبہ مفترک کر دیا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ افغان طالبان کا پاک افغان سرحل سے بار ہٹانے کا بیان دیکھا ہے سرحل پر بار بڑی مشکل سے اور اپنے جوانوں کی جانوں کو نظرانہ پیش کر کے لگائی گئی ہے جسے ہٹانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تفصیلات کے مطابق غیر ملکی خبر سائدارے کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم ملہ عبدالغنی براتر اور امریکہ کو ایک مید پر بٹھا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری طالبان کے ساتھ ذہنی مطابقت ضرور ہے لیکن وہ ہماری بات مانتے ہیں یا نہیں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا طالبان نے دنیا کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے پاکستان کی کوشش ہے کہ افغانستان میں استحکام کے لیے ہٹے کے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر طالبان کو ان کے وعدوں کی تکمیل پر زور دے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی ببا کرونا وارث نے ایک بار پھر انگڑائی لیتے ہوئے امریکہ میں اپنا زور دکھانا شروع کر دیا امریکہ میں یومیا ایک لاکھ ساٹھ ہزار کیسز سامنے آ رہے ہیں امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بڑھتے ہوئے کیسز کی بڑی وجہ کروڑوں افراد کا اب تک ویکسین نہ لگوانے ہیں امریکہ میں اب تک آٹھ کروڑ افراد نے ویکسین نہیں لگوائے کروڑا کی نئے قسم ڈیلٹا ویریانٹ کے باعث مریضوں کی مواد میں بھی خطرناک حد تک اضافہ سامنے آ رہا ہے اگر یہی صورتحہ رہی تو دسمبر تک امریکہ میں مزید ایک لاکھ مواد کا خدشہ ہے اس کے علاوہ امریکی انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے کرونا وائرس پر رپورٹ وائٹ ہاؤس کو جمع کروا دی گئی تحقیقات میں چین کے مبینہ ادم تعاون پر شدید تنقید کی گئی ہے تحقیقاتی ادارے کا کہنا ہے کہ تحقیقات کو نتیجہ خید بنانے کے لیے چین کا تعاون درکار ہے جبکہ امریکی میڈیا کے مطابق وائرس کے وجود سے متعلق نوے روز تک تحقیق کی گئی خبر کے ایک لئے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی سے اسریلیہ کے ہم منصب نے رابطہ کیا اور افغانستان سے اپنے شہریوں کے انخلاف پر معاملت پر اظہار تشکر کیا وزراء خارجہ میں دو طرفہ تعلقات افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا نیوز ریپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی نے اسریلیہ کے ہم منصب کو افغانستان سے متعلق پاکستان کے نکتہ نظر سے بھی اگاہ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ افغانستان گروہوں کو سیاسی تصفیع کے لیے ترگیب دے رہے ہیں افغان شہریوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کی ضرورت ہے اس لیے کہ وزیر خارجہ نے افغانستان سے انخلاف معاملت پر پاکستانی قیادت کا شکریہ عدا کیا جبکہ پاکستانی وزیر خارجہ نے انخلاف کے عمل میں معاملت جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا دونوں وزیر خارجہ میں تجارت شعبوں میں تاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مشرق وزیر کی اہم ریاست بحرین نے پاکستان میں تین ممالک کو ریڈ لس سے نکال دیا ارب میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق بحرین کی وزارت داخلہ نے پاکستان بھارت پنامہ کے لیے سفری پابندیوں میں نرمی کر دی ریپورٹ کے مطابق سفری پابندیوں میں نرمی کا اطلاق تین ستمبر سے ہوگا واضح رہے کہ بحرین نے کرونا وارث کے پھیلاؤ پر کابو پانے کے لیے چوبیس مئی کو پاکستان بھارت سری لنکا بنگلہ دیچ اور نپال کو ریڈ لس میں شامل کیا تھا مسافروں کو بحرین آمد پر اور ملک میں داخل ہونے کے بعد پانچمیں اور دسمیں روز پی سی آر ٹیسٹ کرانا ہوگا خبر کی اگلے اور اہم حصے میں بات کرتے ہیں افغان طالبان کی جانے سے افغانستان کی نئی حکومت کا اعلان کل نماز جمعہ کے بعد ہوگا سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر امرات اسلامی اردو نے دعویٰ کیا ہے کہ کل جمعہ کی نماز کے بعد امرات اسلامی کی نئی حکومت کا اعلان کیا جائے گا خیارہ کے گزشتہ دنوں ایک امریکی ٹی وی نے دعویٰ کیا تھا کہ طالبان ایرانی حکومت کی طرز پر اپنے گروپ کے سربراہ ملہ ابتاللہ افغانزادہ کو سپریم لیڈر نامزد کریں گے فرانسیسی خبرسائجنسی اے ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق طالبان ایرانی طرز حکومت میں دلچسپی رکھتے ہیں جس میں صدر اور کابینہ تو موجود ہوتے ہیں مگر سپریم لیڈر بطور مذہبی رہنما تمام اختیارات اپنے پاس رکھتے ہیں طالبان کے ترجمان زبیلہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ملہ ابتاللہ افغانستان کے صوبے کندھار میں موجود ہیں اور وہ شروع سے ہی وہی مقیم ہے طالبان رہنما عباس تنگزی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں طالبان حکومت کا اعلان آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں متوقع ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ طالبان حکومت میں پرانے چہرے شامل نہیں ہوں گے ہر قومیت کے نئے اہل افراد کو ہی نئے حکومت کا حصہ بنایا جائے گا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ طالبان حکومت میں صدقاری عدداروں میں خواتین کی نمائنگی ہوگی جی تو ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ ہنے کے بان تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا